نمشکار دوستو کیا منزل زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا سفر زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو اگر انگلیش میں بولیں is the journey more important اور is destination more important تو میں ہی پاؤز کرنے آپ پاؤز کریں اور اپنی طرف سے جو بھی جلدی سے آپ کے mind میں آتا ہے تو لکھ دیں کوکلی سب لکھ دیں بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہونے والا ہے اور مزا آئے گا یوت کو کچھ کلیارٹی ضرور میں لے گی آپ سب لوگوں کو اس پہ ضرور میں لے گی تو آپ لوگوں نے لگ دیا حالی میں میرے کانوں میں ڈیالوگ آیا ہے اور پھڑا اچھا جواب ملا ہے اس کا وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی important نہیں ہے زیادہ important ہے ہمراہی کون ہے ہمسفر کون ہے تو اگر ہمراہی important کون ہے ہمسفر کون important ہے تو why the youth and why the people are not focusing on that why everybody is focusing on ki journey کونسی ہوگی یا میرا destination میں کھاں پہنچوں گا اگر آپ نے دیکھا ہو میرے ویڈیوز کے مادھیم سے تو یہی چیز میں اتنے سالوں سے بولتا آیا ہوں کہ we have to focus on the marriage and the partner شادی تو رو دھوکے سب نے کرنی ہے لیٹ ہوکے فرمو میں چاہے وہ رندی بھڑا جی کی طرح 47 years میں کرو ٹھیک ہے یا وہ 40 میں کرو یا 36 تک کر لو یا ابھی نہ کرو تو why i want to ask is why proactively the youth is not seeking their life partner proactively بچولیا system of the indian society and the marriage market has collapsed پہلے کیا ہوتا تھا بوا جی ہوتی تھی مامی جی ہوتی تھی کوئی چاچی ہوتی تھی کوئی رشتے دار فرینڈ سرکل میں کوئی نہ کوئی suggest کر دیتا تھا جیسی لڑکا لڑکی کے ایج میں ہوتے جی بتاؤ جی دس سو جی کوئی منڈا دس سو جی اچھا سا جی کڑی واسطے کر کے تو لوگ بتا دیتے تھے آج کل کوئی نہیں بتاتا بکوز کسی کو اپنی گیارنٹی نہیں ہے اپنے بچے کی چھوڑو اپنی گیارنٹی نہیں ہے کہ ہم کیسے ہر ہوں گے سر پھوٹتے ہیں شادیوں میں آپ نے دیکھا کیا کیا ہوتا ہے nobody wants to take this risk کیونکہ اس میں ملنا اس کو پتا ہے کچھ ہے نہیں کچھ اچھا ہوگا تو بولیں گے ہمیں اتنے گریٹ وہ تھے تو ہماری تو اچھی چلنی تھی کچھ گڑ بڑ ہو گیا تو وہ ہونا ہے اور یہ جو ڈاٹ کامز کے اوپر شادیاں ہو رہی ہیں ان میں تو بہت مسئلے ہو رہے ہیں یہ کیونکہ choices نہیں رہے گی تو profileیں ساری جھوٹی جھوٹی ہو رہی ہیں میرے پاس تو practically marital consultation میں بہت issues آ رہے ہیں love marriages کا تو پھر بھی تھوڑا بہت تو پتا ہے otherwise سارے کے سارے لڑکے mostly آپ بولیں گے سارے نہیں بول سکتا ٹھیک ہے سارے نہیں بول سکتا تو بہت زیادہ figure بول دیتا ہوں کیونکہ of course ان چیزوں کا کون سروے کر رہا ہے اپنی salaries کو exaggerate کر کے بتاتے تھوڑا نہیں 19-20 تو سب کو پتا ہے اچھی خاصی مطلب اگر 15 لاکھ روپے ملتے ہیں نا تو اس کو 28 لاکھ پیکج دکھا دیں گے بھی 28 لاکھ جب پیکج دکھاتے ہو تو دیکھنے والا بھی سوچتا ہے چل 28 پیکج بول رہا ہے تو شاید 21-23 لاکھ تو ہو گئی مطلب سب لوگ شاڑے ہیں لڑکی والے بھی شاڑے ہیں وہ کوئی کھل کے چیکنگ نہیں ہوتی کوئی کھل کے پوچھتا نہیں اس میں میرا pre-marital consultation کا اگر course لینا چاہتے ہیں جو شاندار میری recording ہے تو مجھے PMC whatsapp کر سکتے ہیں نمبر پہ تو یہ آپ خود بھی consultation شارٹ کر سکتے ہیں یا خود بھی یہ سوال پوچھ سکتے ہیں میں پوچھتا ہوں تمہاری پھوٹ رہی تھی نہیں اب وہ 15 لاکھ کا نکلا کچھ ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو اتھی شکتی ہوتی ہیں کیونکہ آپ سوچتے اس سے میں دس سوال پوچھوں گا پوچھوں گی تو وہ ہی پوچھ لے گا تو سب نے اپنا exaggeration کر رکھا ہے جو ڈاٹ کام والیوں میں بھی گڑ بڑ ہے اور کئی لوگ تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتے delayed شادی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمیں سفر life کا جینا ہے لمبا جینا ہے تو ہم سفر تو چاہیے اب parents کی ایک level تک ہم سفر بن سکتے ہیں ان سے بات کرنا تک مشکل ہو جاتا ہے آج کل یہ چل رہا ہے siblings اپنی life میں busy ہیں friends آتے جاتے رہتے ہیں colleagues آتے جاتے ہیں تو کس کے سارے جیون کاٹیں ہیں کوئی تو چاہیے ہی نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ why not آپ اپنا actively proactively 22-30 سال کی عمر میں سیکھ کریں college کے پیار میں مت غسیں اتنی جلدی کیونکہ وہ وہاں پہ high value woman high value man کی definition کا clarity نہیں ہے یہ سب clarity میں اپنے happiness course میں دے رہا ہوں آپ لوگ اگر ابھی تک نہیں چھوڑے تو چڑھتی بس میں وہاں چڑھ سکتے ہیں h2 مجھے whatsapp کر سکتے ہیں 2-3 class ہوگی ہیں 4-5 پچی ہیں اگر آپ یہاں پہ ہیں اور آپ 24 کے ہیں میں میرے جیسا بول رہا actively seek a partner تو why you are not actively seeking a partner because you are here you want a partner somewhere here جسے وہ vivek buddhi chetna والے ہمارے اچارے جی بولتے ہیں اپنے سے بڑے سے کرو جو تمہیں اوپر اٹھائے تو تمہیں اوپر اٹھانے والا چاہیے ٹھیک ہے یہاں چاہیے بھئی یہ والا پھر تمہیں اس کی duty کیا تمہیں اٹھانے کی ہے یہ والا پھر اس screen سے باہر چلا جائے گا ہاتھ وہاں والا دیکھ رہا ہے اس چکر میں سب ہی سوچ رہے ہیں کہ چل ٹھیک ہے پھر آپ سوچتے ہو کہ چل یہ والا تب آئے گا جب میں یہاں ہو جاؤں گا اب یہاں سے یہاں ہونے میں چار پانچ سال لگیں گے آپ کی thought process میں یہاں سے یہاں ہونے میں تو ہو سکتا ہے یہاں سے یہاں ہونے میں یہ والا یہاں چلا جائے اور اگر یہ والا یہ والے سے کرو گے ہو سکتا ہے یہ والا اس والے میں یہاں پہ رہا ہو کہ بائی دہ ٹائم میں آپ یہاں ہوئے یہ والا بھی یہاں ہو جاتا دماغ کی دئی اگر ہو رہی ہے تو I think I have achieved my aim because میرا aim head order thinking کرانا ہے کہ آپ یہ چیز سمجھ گئے بھئی ہے چوبیس میں ہی آپ یہاں ہو یہاں والی ہی پکڑ لو نہ کوئے اور باقی پھر آپ کی قسمت اور محنت کیونکہ یہ ایک بہت بڑا purpose ہے life میں everybody is waiting for that ultimate partner بہت سندر بہت لمبی بہت سوشیل بہت اچھا لڑکا بہت اچھا لڑکا چاہیے جس کی معنی ہو ہم آپ کے ہیں کون جیسی ہم آپ کے کون میں ساس نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے وہ پکچر اتنی سپر ہیٹ ہوئی تھی گانے ہی گانے رینو کا شانے جی تھی مہنی شبہل پر سٹارز تھے اپنے سلمان اور مادھوری I am sure بہت لوگوں نے موویز دیکھے ہوگی اس پوری مووی میں کسی نے یہ observe نہیں کیا کہ اس میں وہ آلوگ نات بھی تھا آپ کو یادوگان اپم کھیر اس میں ساس نہیں تھی کوئی دیروس نو ساس اندار ٹھیک ہے تو لڑکی کو ایسی چاہیے کہ ایسا مل جائے وہ ملی نہیں دی ہر جگہ لڑکی کی ماجندہ ہے کہیں ایسا لڑکا ہی نہیں مل رہا ٹھیک ہے لڑکا والا دیکھ رہا ہے کہ میرے کو ایسے والے فرمیشی پروگرام پورے کرنے ایسی لڑکی نہیں مل رہی میں اپنی خودی کو بلند کر رہا ہوں اتنا تو پھر کرتے 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 تک پھر بھی ہے پھر آپ وہ رندی بودھا جی جتنی ایج تک آپ اتنے سال ویٹ کریں اپنی لائف کی جرنی میں کیونکہ اگر جرنی is not important destination is not important ہم رہی because destination کچھ لائف کا ہوتا بھی نہیں ہے وہ تو ایک ٹائم پہ جب پروگرام ہو جاتا ہے وہ final the final destination باقی تو پڑھا آتے ہیں جیسے ہوتے ہیں سٹیشنز آتے ہیں اور جرنی بھی ایسی ہے کہ آپ کی ہاتھ میں خیمر جی موڑ لو اپنی لائف کی ٹرین یا جھاج ٹھیک ہے پہ فوکس نہیں ہے آدھے تو ویسے ڈرے بیٹھے ساتھ میں جو بیٹھی ہے یہ آئی پیدا ہی ہوئی ہے 498 ہمارے پریبار پہ ڈالنے کے لئے مطلب آدھی مہلاؤں نے تو جنم ہی لیا ہے کہ اوہو لڑکی ہوئی ہے ہمارے تو سارے پر لڑکے والی بس ٹریننگ کرنے لگ جاتے ہیں بارہ سال سکول کالیج کی اور وہ جو اٹھارہ سال جو پڑھیں گے کہ 498 اچھی ٹریننگ کر لو 498 ڈالنا ہے ہمیں تو آدھے لڑکے تو اسی میں بھے میں ڈالے ہوئے ہیں لڑکیوں کا اپنا کچھ چل رہا ہے فرمائشی پروگرام کی پتہ نہیں کیا بیوٹی کوئن ہے وہ یا کیا ہوں گے 30-35-40 سار تنکھا کمانے والی لڑکی ڈیڑھ دو لاکھ سے نیچے کا نیچے گھاس نہیں ڈالتی لڑکے کو اور انہیں پھر ملتے بھی نہیں بہت اور یہ سب چل رہا ہے جو بالکل ہی گھر پہ بیٹھی ہیں کچھ بھی نہیں کرتی انہیں بھی وہ چاہیے کہ بھئی ہے لاکھ ڈیڑھ لاکھ تو کم ہے کیوں کیوں لاکھ والا ڈیڑھ لاکھ والا لڑکا چاہیے کیونکہ میرے پاپا تو یہ ہیں ہم اتنے امیر ارے پاپا امیر ہیں آپ کیا ہیں یہ نکھرے نئے جنڈریشن کے کافی ہیں اور اس میں پورانی جنڈریشن کلیارٹی نہیں دے رہی آپ شادی کر لیں سارے کچھ اچھا سیجشٹ کریں کوئی اچھا اچھی لڑکی سیجشٹ کریں اچھا لڑکا ارے اچھے لڑکیاں ہے ہی نہیں اچھے لڑکی ہے ہی نہیں جیسے گریٹ ماباپ نہیں اچھے ماباپ نہیں کوئی اچھا اچھا نہیں سب اپنی جان میں اچھے ہیں آپ کو بیشت چاہیے آپ بیشت ہے ہی نہیں آپ اچھے ہے ہی نہیں آپ ایوریج ہیں ایوریج کو ایوریج مل جائے گا شادیاں وہی سب سے اچھے چل رہے ہیں جہاں کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں میں ایوریج یہ بھی ایوریج ہم دونوں نلائک چل بیٹھے کونسا گانہ کر کے ہم دو پریمی گانہ کر کے اس کی ٹوئننگ پہ ڈالو تیرے بھی نمبر کم میری بھی نمبر کم تیری بھی رو پیٹ کے بکواسی نوکری لگیے میری بھی رو پیٹ کے بکواسی نوکری ملیے تیرے ماں باب بھی تیر کو زیادہ پیسے نہیں دیتے گھاس ڈالتے میرے والے بھی ڈالتے چل ای لب یو یو لب می چل اپنی بس آتے گھر گھر کھیلتے ایسا ہی نہیں تھیٹے اور پروگرام ہیں وانٹس ڈیزائرز کچھ زیادہ مطلب everybody's ego is writing checks which their body cannot cash top one کا ڈالوگ ہے وہ تو سب کی ایگو ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ check and cash کر کے لاؤ شریر میں شکتی نہیں میں بھی یہی بولنا چاہ رہا ہوں بہت اچھا ڈالوگ لگا مجھے جس film کا میں نے حالی میں دیکھا وہ کچھ لیڈیز کے بارے میں موٹر سیکل تو اچھا ہے کہ ہمراہی ہم سفر is more important کیونکہ آپ کی جرنی miserable ہوگی life ایک جرنی ہے destination as such کچھ ہے نہیں وہ final destination نہیں جب program آپ ختم ہو جائے گا تو آپ کا ہمراہی کون ہے اس کے ساتھ آپ کی quality of life decide ہوتی ہے جرنی تو دوستوں کے سارے نہیں کٹنی ماں باپ کے لنگ چلے جاتے پیرنٹ چلے جاتے تو ایک ہمراہی کی ہمسفر کی ضرور ضرور ہے اس کے لئے actively سیکھ نہیں کر رہے فرمایش پروگرام بہت کر رہے سپنے بہت بنے ہوئے ہیں لیکن real life میں attract کرنے نہیں جا رہے ڈاٹ کوم وں میں زیادہ جا رہے ہیں پروفائل یں زیادہ چیک ہو رہی ہیں تھیٹا بہت لگا جا رہا ہے یہ دل کے رشتے ہیں trust پہ leap of trust میں کرے جاتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بول کر نہیں کرنے چاہیے سیدھا سیدھا پوچھ کرنے چاہیے تیس سوال کون سے ہیں میں پری منٹل کونسلیٹیشن کورس میں میں نے سکھا رکھ ساف ساف سریٹ پوچھو اور بات کرو آپ چوبیس سال کے لڑکی ہیں کوئی بائیس سال کی لڑکی دکھ رہی ہے جا کر بول دو بہی بہت اچھے لگ رہے ہو آپ شادی کر لیتے ہیں وہ بھی سوال پوچھے گی کی تو کیا بنے گا کیسے کرے گا کیا ہے تو اچھے گھڑوں پر پیسے لگائی بھی جاتے سارے یہ نہیں ہوتے کہ ریس جیتے گا تب ہی گھڑے پیسہ لگاؤں گی اور اسی طرح ہو جائے تو دونوں کے باپ انڈویجلی کنٹریبیوٹ کرتے کچھ تو خرچہ کمی ہوگا اور سنس اب دونوں کی جمعی واری ہوگی تو کچھ نہ کچھ گھر کے کام کر لیں گے بہت روڑی وادی ایڈوائز لگے گی ہا یہ جنڈریشن تو مانے گی نہیں پورانے ٹائم میں بہت ٹائم میں ہوتا تھا کالیج جانے سے پہلے شاہدی ہو جاتی تھی پھر کالیج جاتا تھا پھر اس کے آدھ ویدیش پڑھنے جاتا تھا پھر لائر بن کے آتا تھا پھر انڈیا فریدم مومنٹ لڑتا تھا پھر رہا ہوں کہ کوئی بھی پتی لڑکیوں کو بول رہا ہوں آپ کی کتابیں نہیں پھڑنے والا اگر کچھ بچی ہے آپ کی گریٹ پڑھا ہی کرنی کوئی پتنی بھی آکے ایسے نہیں کرنے والی آپ کو ایک لیگل فریم ورک میں گرل فرنڈ سے زیادہ چیز مل گئی ہے آپ کا ایک جو ایسپیکٹ جوانی میں ہرمون کا ہوتا ہے اور وہ پورے ٹائم موبائل دیکھ دیکھ کے اپنا ٹائم پاس کر رہے کر رہے وہ والا بھی دماغ سے آپ کے ہٹ جائیں گی چیز ہے بکاوز انجوائے کر رہے اور ویسے بھی تو پالنا تھا اس کو اکھا جاری ہے بائیس سال کی لڑکی ستائیس کی ہوگی اٹھائیس کی ہوگی تیس کی گھر میں بیٹھی ہوگی ہے کیا کرتی جی تیس چالی جاری کی نوگری کر رہی ہے کیا کر رہے جی ابھی تو لڑکا دھوڑیں گے تیس میں دھوڑیں گے وہی بہو کا ایسا نہیں کوئی گریٹ بہو ملے کیوں ملے کی بھائی کانٹ تیس ہزار کمانے والی لڑکی میری پچاس ہزار کمانے والا بھائی بھائی اسی ہزار ستر ہزار کمانے والا بھائی کیونکہ جس کی دو ڈھائی لاک میں چلا جاتا ہے پھر اس کے فرمائش پروگرام بڑے جاتے ہیں پھر وہ پرائی سکیچ کسی طرح خرید لیتا آپ کو میری مرکی موٹا کچھ دے دا کے پھر وہ کنٹرول باد میں سمجھ نہیں آتا کیونکہ آپ بھک تو گئی ایک بار لیکن وہ پھر وہ ہے جیسے کوئی آئی پیل میں بھک جائے بولے تو کرکٹ میچ کے لے لیا تھا لیکن وہ بولتا ہے کہ وہ پر ایڈورٹائزمنٹ بھی دینی پڑے گی وہ ناچنا بھی پڑے گا کیونکہ وہ چیزوں میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ کو بولی کیونکہ لگا رہے یہ آج کل کے لڑکے لڑکی کہ ہم ہائیسٹ بیڈر کو جائیں گے اپنے آپ کو ایسا کریں ٹائم پہ کیوں نہیں پرویکٹیو سیکھ کریں کیونکہ ہم سفر بہت امپورٹنٹ ہے بہت لوگ کہہ رہے کہ ہمیں اچھا ہم سفر نہیں ملے گا تو ہمیں ہم سفر چاہیے نہیں بہت ہم چل رہی ہے بینہ ہم رہی کے چلیں گے نہیں اور اگر ہم نے پریمائز مان لیا جو میں نے یہ تھی میری بھی پہلے تھی کسی نے شائر ٹائپ ورڈز پہلے ڈال دیا کہ جرنی is not امپورٹن ایدار چلتا ہے پر ضرورت ہوتی ہے کھج سے پیار کر کے کام بہت دن نہیں چلتا تو آئی ہوپ یہ چیز اب سٹرائٹ چیزیں لگتی ہیں کوئی ایسے سرچیبل ٹاپکس نہیں ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو مزا آتا ہوں تو میں پوش نہیں کر رہا ہوں کہ کرنی ہی کرنی میں کہہ رہا ہوں ایک بڑا طبقہ ہے جو تھک چکا ہے اور پک چکا ہے اور یہ سب پہ نہیں جا رہا پر کیا وہ خوش ہے آپ نے شادی کا ڈیسیجن جس نے نہیں لیا کسی سے پوچھ لو پچاس سال کا ہو گیا ہے تو پوچھو everybody regrets there is not a single دیکھو تیس پیتی سال تک تو آپ کو یاری دوستی نکل جائے گی ٹائم پاس ہو جائے گا ٹیسٹو شیرون ہائی ہے ڈوپا مائن ہائی ہے اور سب ہارمونز کا سسٹم ہے لوگ ملتے ہیں ٹائم ایک شیر جاتی پھر آپ کو کوئی پوچھتا نہیں آپ پریوار میں نہیں کوئی نہیں پوچھتا آپ موسی بن جاتی ہیں آپ چاچا بن جاتے ہیں جس کی شادی نہیں ہوئی ایک الگ طرح یہ شادیاں جو ہو رہی ہیں امبالہ میں رہتا تھا ان دور والے سے شادی ہوگی یہ شادیاں میں ایز امیرٹل کنسلٹنٹ جمعہ باری سے بول رہا ہوں نہیں زیادہ چل رہی پتہ ہی نہیں کیا ان دور میں ہے کیا امبالہ میں تھا کیا سٹوری تھی کیا بیک سٹوری تھی یہاں پہ سو سو کلومیٹر پہ زبان کھانا اور سب کچھ بدلی ہو جاتا بی کیر فل سب کچھ ازمشن کے اندر شادی کر لیتے بیکوز وہ شادیاں کیسے ہو رہی ہیں جیسے 99 ایکر مینجی پر گھر کھر دے جاتے نا 3 بی ایچ کے ون سی آر اتنا ایس کر کچھ ڈال دیا اس ترے شادی ہو رہی ہے پیکج 18 سے 28 لاکھ چاہیے ہائٹ اتنی چاہیے لڑکا چاہیے آرے تم گھر نہیں کھرید رہے تم یہ سم ٹیم س س س س س میں کئی بار بیٹھتا ہوں اور وہ جب ریسرچ کر رہے ہوتے تو ایس 20% profits in last this thing and market cap اتنا تو آپ فلٹرز بولتے ہیں ٹھیک ہے تو فلٹرز ڈالتے ہو ایسے پانچ شے فلٹر ڈالتے ہو تو پندرہ بیس کمپنی آجاتے ہیں دس سال میں کوئی لوس نہیں ہو چاہیے پر موٹر ہولڈنگ 60% سے اوپر ہونی چاہیے ایسے دس پارہ فلٹر آپ نے ڈال ہے ایسے ان انیویسٹر آپ کو ریسرچ کرنا ہوتا ہے تو آپ بارہ کمپنی آگی آپ بارہ کمپنی آپ کو دیکھ اتنی میسیج آپ نے دیکھا اب آپ بارہ میں ریسرچ کر رہے ہو شادی ایسے نہیں ہوتی شادی آپ نے دس ہزار کروڑ ڈال اور کسی کمپنی کا آیا تو اس کا دس ہزار کروڑ ہے اس کا ڈیویڈنٹ ہے اس کا لاؤسز نہیں ہے پر موٹر رولڈنگ اس کی ایکچول میں ہے تو ڈیٹا صحیح ہے only پرولم یہ ہے جب آپ یہاں ڈال رہے ہیں تو ریزلٹ مل رہا ہے پر اس کو اس طرح چیک کرنے کے لئے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہاں سب کچھ بتا جا رہا ہے وہ آپ جو فوٹو ڈالی ہوئی ہے اس ہی مسمیچ ہے یہ فوٹو ڈالی ہوئی ہے لڑکے کی لڑکی کی کہیں بھی اور جب ریل لائف میں ملتے ہیں تو پروگرام یہاں تک ہے تو وہیں سے ریڈ فلائگ اٹھنا چاہیے کہ یہ فوٹو کونسی ڈالی ہوئی ہے پانچ سال پرانی ڈالی ہوئی ہے چار سال پرانی ڈالی ہوئی ہے جب زیادہ سیکسی ینگ لگی تھی لگ رہا تھا اب یہ ہے یہ ریڈ فلائگ ہو جانا چاہیے آئی ہوپ یہ تھوڑی ابسٹریکٹ جیزیں ہیں آپ لوگوں کو پسند آتے ہیں اس طرح کے ٹاپکس actively سیکھ کریں نہیں ملتی مامی چاچی رشتہ بتانے والی کوئی بات نہیں آپ جائیں آپ سیکھ کریں آپ بولیں مامی جی چاچی بوہ جی ماما جی داؤ جی انکل جی بتائیں آئے بوئی آئے بلنگ تو گیٹ ماریڈ تیل می گوڑ گرل خود بول کے جب خود آدمی جائے گا بنا باقی میں دیکھ لوں گا بتاؤ تو صحیح وہ بولیں گے میرا اس کا بچہ ہے بڑا اچھا شریف لڑکا ہے بی نائس اب شادی بیان کو ٹائم ہوگا بیش ٹائم ہے لائف پارٹنر بھوننے کا ملیں گی لڑکے کو لڑکیا لڑکیا ہسٹوریک لی ایسی مل کی ہیں ٹھیک ہے وہ کون سے ریال لائف میں یہ دگی پہلے تو میرے کو اچھی لگ رہی بڑا اچھا لگ رہا باقی کی ہے ٹھیک ہے میں سکوپ زیادہ نہیں کوئی بات نہیں پیسہ نہیں زیادہ نہیں کچھ تو لگ رہا دل کے رشتے ہیں chemistry کو تھوڑا دیکھو سب یہ math کے پیچھے چلے پڑے ٹھیک ہے تو پارٹنر دھونڈو باتچیت کرو دیکھو خود پرویکٹیو ہو جو بھی آپ کا کریٹیری ہے بول لو دیکھ رو دیکھ نہیں رہے وہ رومیز رومیز تو میں نہیں بول رہا وہ تو کافی چلا گیا سمج جیسا ہو گیا مہنگ اتنی ہو گی انفلیشن دائن ہے ٹھیک ہے کافی ارمانوں کو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی پھر بھی ریل ورلڈ میں ریل لڑکوں کو ڈھونڈو ریل لڑکیوں کو ڈھونڈو جو جنرلی سمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہیں اور آپ کے آس پاس اس طرح کے ہیں اور وہ ممی پاپا کے لئے ویٹ مت گھر کا سب سے بڑا ٹاسک ہے اور آپ 23 24 سال میں ہی ڈھونڈو شروع کر دو اور خیئی ٹھیک مل جائے تو کر کرا دو یہ زیادہ ویٹ مت کرو 28 we will start searching یا جب یہ ہمارا مکان بن جائے گا مکان کب بنے گا جب ہم پلوٹ خرید لیں پلوٹ کب خرید جب ہمارے اس ڈلی کے گریٹر کلاش کا بک ہمیں حصہ مل جائے گا وہ حصہ تمہیں کب ملے گا جب تیری دادی جی چلی جائیں گی وہ دادی جی کب چلی جائیں گی تو مطلب ابھی اس کا سارا سسٹم ایسے مرک ہو رہا ہو ایسے بیٹ بیٹ ہے پہلے تو میری دادی جائے گی گریٹ کب چا جی تاؤ جی میں بٹے گا پھر ہمارا حصہ آئے گا پھر ہم پلوٹ لیں گے گھر بنائیں گے پھر ڈھونڈ جائیں گے پھر 35 کے ہو جاؤ گے دادی جی روبست بھگوان کرے دادی کھڑا ہو جا اس نے کہا ایلن مسک نہیں بن نا اس نے وہ نہیں کچھ گریٹ ہونے بیٹ بس جیسا جیتنا سا اتنے سے کھا ہمارا سٹیٹس تو یہ ہے دادا جی کا کنٹریبوشن تھا اور انفلیشن میں فائدہ اٹھا لیا آپ کے ایسیٹ تو آپ کا سٹیٹس یہ نہیں ہے آپ پیش فلو تو وہ ہی ہے اور آپ کے بیٹے کا یہ ہے آپ کا سٹیٹس یہ ہے آپ سوستے ہو لڑکی والے یہ مل جائیں گے وہ یہ نہیں مل رہے آپ کو کیونکہ وہ لڑکی والے کہہ رہے کہ یہ تو گھر تو ساتھ چلائے گی پیتا جی نام پہ ہماری بیٹے کو گیا ملے گا ہمیں تو فرمیشی پروگرام ہے تو آپ چھوڑو اس کو آپ یہ والا ہے آپ یہ والا یہ کر کے تک that i hope اس سے آپ کو انسائٹ ملیں اس سے آپ کچھ سیکھیں گے یہ ویڈیوز کو پلیز اپنے واتس اپ گروپ پر ڈالیں فیملی والوں پہ i want جو فیملی کے بجرگ ہے وہ چرچہ کر کے سکھائیں اور خود یہ جو تھیٹے لگا کے بیٹھے ہوئے نا 1960s والے جن کے بچوں کے شادیاں ہو رہی ہیں ٹھیک early 70s والے 1970s and 1960s والے تو بھئی یہ اپنے تھیٹے کر لو تمہارے بڑک بیان ہو اس کی بھولو آپ یہ بھولو کہ 32 سال کی لڑکی ہے کوئی لڑکا بتائیں نہیں لڑکا لڑکی کا ایک وہ کہتے نا ہمارے حریانہ میں بڑے کچا پن ٹھیک ہے کیا اس کا میننگ تو کوئی نہیں ہے پر ایک کچا پن تو ہے نہیں ایک انو سنس تو ہے نہیں ایسے پکے پکے سے ہو کے شادیاں ہو رہی ہیں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے آج کل میرا انیلیس میرے کو شادی کے باد بھی لوگ خوٹو دکھا کے فیس ریڈنگ 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 کر آتے ہیں ایسے لگتا ہے یہ شادی میں کچھ تو بھولا پن ایکسائیٹمنٹ ہونا چی کوئی ایکسائیٹمنٹ ہی نہیں اتنی لیٹ شادی ہو رہی کہ ایکسائیٹمنٹ میں ایسے بیٹھے ہو اچھا یہ دھولا ہے دھولا دھولا سپوز تو بی ہیپیس پرسن باکیوں کا پروگرام ہو رکھ ہے کم سے کم تمہیں تو خوش ہو نا چی پر ایسا بھی نہیں بہت ڈیلے وہ تین گھنٹے میں پیپر دیا جائے گا اگر آپ نے پیپر نہیں دیا تو پھر آگے آپ جہاں نہیں رہے آپ کا بہت گریٹ چیز بنے جاری ہے اور یہ کسی گدھو نے بولا ہوا ہے کی ایج 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 چار سال تین مہینے ہو گیا ستر سال والے سے پوچھ ہو گے تو اس کے پاس ستر کا ستر کا پیچھتر کا ستر کچھ نہیں کیونکہ اس کی کافی ہو گی پٹ ینگ سٹر سے ایک دم بچے سے پوچھ ڈیڑھ سال دو سال دھائی سال میں کیسا لگتا تین تین چھے چھے مین ایج کا بہت بڑا سکوپ ہے کئی چیزیں ٹائم پہ سہی لگتی بڑھ پہ کی اولاد پیدا کر کے لوگ نرک بنا رہے ہیں اپنے بچوں کی زندگی بی آلیس سال کی عمر میں بچہ چار سال کا سائیکل چلانا سیکھ رہے چھے بھاگنے میں جان لگتی ہے اٹھائیس تیس باتیس چوتیس سال کا باپ بھاگ لیتا ہے اب یہ سہتالیس سال میں کتنے فٹ ہو جاؤ تو مسل بنالو ابھی تو بچے کرے نہیں جب تک بچوں کو سائیکل چلائے گا تو چون سال میں بڑے ایتھلیٹ ٹائپ جو سپر سٹار جائیں ان کو بھاگنے میں جور لگتا ہے بڑھ اپی کے اولاد میں بہت بھکتا ہے سیدھے ہی جب وہ اٹھارہ بیس سال کے بچے ہوتے ہیں پتا جی سکھٹی ایٹ ایرز تو اب وہ ان کا علاج چل رہا ہے اب آپ کو کبھی سکھ نہیں ملا آپ انہیں بس اس کی سیوہ ہو رہی ہے پھر آپ خود بھی لیٹ شادی کر رہے کیونکہ آپ کے پریبار میں پروگرام ہی اسے ہوا یہ بہت گھروں کی سٹوری ہے ٹائم پہ کر لو کوئی چیزیں کئی چیزیں ٹائم پہ ہی ویلی ہوتی ہے ڈیلے کر پھر سواد ہی نہیں رہ جاتا پھر رائٹ پارٹنر گریٹ اتنی لیٹ ملے نا اس کا کوئی مطلب نہیں جوتیش میں بتاتا ہوں وینس کی مہادشاہ نہیں آرہی تو چلو نہیں وینس کی مہادشاہ کسی کی نبی سال میں لکھے تو کیا کرے تب تک ویٹ کرے شنی والی میں مجھے لو ٹھیک ہے جس کو لینے جس کی جیوان میں ڈیسیجن لے لینے چی ہے جیوان میں ڈیسیجن لے لینے چی ہے سمٹیمز کی ہوتا ہے آپ ڈیسیجن غلط تو نہیں ہے صحیح تو نہیں ہے ہم سفر is important بات اگر سفر ہی پچاس سال تک بنا ہم سفر کے کر لیا تو سفر بچا کتنا ہے ٹھیک ہے تو چوائس is between suffering and having no ہم سفر تو I think ہم سفر is better I think this is my approach and آگے آگے آپ لوگوں کو بھی دکھے گا سمجھ جس ڈیریکشن میں جاتا I hope یہ چیز چیز آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی پلیز شیئر کریے گا لائک کریے گا thank you very much